آج بنائیں گے آلو میتھی جسے دیکھتے ہی موہ میں پانی آجائے اور کھانے والا واہ واہ ہی کرے گا ہیلو ایفریون ویلکم بیک ٹو بائی چینل تو آج کی ریسپی ہے آلو میتھی جسے دیکھتے ہی موہ میں پانی آجائے گا یہ دیکھیں کتنی سوادس دیکھ رہی ہیں اور کھانے میں بھی اتنی لاجواب ہوگی جس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں میں نے کڑائی رکھ لی ہے اور آئل ایڈ کر لیا اس میں جیرہ میں نے ایڈ کر لیا ہے اور سارے چیزیں بس پہلے سے کیٹ کر کے رکھ لیے گا یہاں میں نے آلو تین سے چار آلو میں نے یہاں پہ کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور ہری میتھی کو میں نے دھوکے اچھے سے اسے کیٹ کر کے رکھ لیا ہے یہاں آلو میں نے ایٹ کر لیا اور آلو کو فل گیس پہ ہی اسے پھرائی کرنا ہے یعنی اسے اچھے سے ایک گولڈن کلر آ جائے کیونکہ اسے کیا ہوتا ہے ایک باہر سے اس کا ایک گولڈن کلر آجاتا ہے آلو میں اور 50 سے 60% تک آلو اندر سے پک جاتا ہے فل گیس پہ کیونکہ اگر ہم سمپے کرتے ہیں تو صرف آلو ہی پکتا ہے لیکن اس میں براؤنش کلر نہیں آتا تو یہاں آپ کو میڈیم سے ہائی فلیم بھی رکھنی ہے کیونکہ ہمیں آلو میں سبی آلو میں گولڈن پرت سی آ جائے گولڈن براؤنش کلر آ جائے اور یہاں میں نے 3 سے 4 ہری میچے کٹ کر کے ایڈ کر لی ہے ان کا ٹیسٹ بھی آلو میتھی میں بہت تیز بہت لاجباب آتا ہے تو جرور ایڈ کر کریے گا اور اس طریقے سے آلو کو فرائے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آلو میں ایک براؤنش کلر آ جائے یہ دیکھیں ہلکے ہلکے آلو میں براؤنش کلر آنے لگ گیا ہے ابھی پروپر طریقے سے نہیں آیا ہے تو ابھی آپ کو اسی طریقے سے چلاتے رہنا ہے ہمیں آلو کو اور وہاں میں نے میتھی بھی کٹ کر کے رکھ لی تھی سائٹ میں میتھی کو پہلے ایک بار پانی میں ڈپ کر لیجئے گا اس کے بعد اسے جب میٹھی تلے میں بیار جائے اسے 3 سے 4 بار اسے واش کر لیجئے اس کے بعد ہی جب پانی نکل جائے اس کے بعد ہی اسے کٹ کیجئے گا اور یہاں دیکھیں آلو بھی پرائی ہو چکے ہیں اچھے سے ایک پیونش سا کلر آج چکا ہے بہت ہی تیسٹی بن کی ریڈی ہوگی آپ کی یہ آلو میں تھی اور سارے ہی آلو دیکھیں ایک گولڈن پرت آج چکے ہیں تو اب ہم آگے اس میں مسائلے اٹ کر لیتے ہیں یہاں میں نے سارے آلو کو سائد میں رکھتے ہوئے بیچ پہ میں اس آلو میں مسائلے اٹ کروں گے یہاں میں نے ایک چمچ نمک اٹ کر لیا ہے اور ہاپ سپون میں نے یہاں پہ لال میس پوٹر اٹ کیا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ تین سے چار گرین چلی کا یوز کیا تھا اور یہاں میں نے دو سپون لگ بگ یہاں میں نے دھنیا اٹ کیا حلدی اپشنل ہے آپ نہ بھی ڈالیے اور اچھے سے جب آئل میں ہمارے مسائلے بھون جائے اس کے بعد آلو کو بھی مسائلوں میں مکس کر لینا ہے اس طریقے سے جو کی آلو میں بھی مسائلے کی کوٹنگ ہو جائیں جب اچھے طریقے سے ہمارے مسائلے اور آلو اچھے سے فرائی ہو جائیں اچھے سے بھون جائیں اس کے بعد ہم ہی ان کو اس طریقے سے اکھٹا کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایٹ کریں گے ہم میتھی میتھی مکس نہیں کرنی ہیں ابھی صرف اس کے اوپر ہی ایٹ کرنی ہے اسے کیا ہوگا تو میتھی میں تھوڑا بہت پانی ہے وہ پانی آلو کو گلنے میں مدد کرے گا کیونکہ وہ پانی نیچے جائے گا اور آلو انہی پانی سے ہمارا اچھے سے ہنڈر پرسنٹ کوک ہو جائے گا اور ہماری میتھی بھی اوپر سے سوفٹ ہو جائے گی تو ابھی اسی طریقے سے رکھ کر ہم اس کو کور کر لیں گے ابھی بلکل ہم مکس نہیں کریں گے بس کور کر دیں گے آپ دس میند بعد چیک کریں گے تو ہماری میتھی بھی سوفٹ ہوگی ہوگی اوپر کی یہ دیکھیں میتھی سوفٹ ہو چکی ہے اور اس کا جو پانی تھا وہ آلو میں جا چکا ہوگا اور آلو بھی ہمارا کوک ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا آلو کوک ہو چکا ہے میں آپ کو یہ کٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بہت اس لیے یہ دو پریس ہو رہا ہے یعنی ہمارا آلو 100% کوک ہو چکا ہے بس آپ یہ دیکھیں میں آپ کو دوسرے آلو بھی کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں بس اسی طریقے سے اب میتھی کو آلو میں مکس کر دیجئے بہت سوڑی سوڑیس بن کے ریڈی ہوتی ہے ایک بار اس طریقے سے آلو میتھی جرور بنایا گا دیکھنے میں ٹیمٹنگ اور کھانے میں لا جواب اور اسی طریقے سے اسے اس طریقے سے چلاتے ہوئے میں ایک بار دوسرے آلو بھی چک کر لو کہیں کوئی کسر نہ ہو بس اسی طریقے سے چلاتے ہوئے اسے پکانا ہے جو کی میتھی میں جو تھوڑا سا ہے اس میں گلہ گلہ سپان ہے وہ سوک جائے دھککن نہیں لگانا اب اسے اسی کھولے سے ہی اسے پکانا ہے اور اب اس میں لاس میں میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا آمچود پاوڈر کیونکہ میں اس پہ ٹیمٹر ایڈ نہیں کروں گی کئی لوگ ٹیمٹر کا یوز کرتے ہیں پہلے میں بھی کرتی تھی پر جب سے میں نے اس طریقے سے آلو میتھی بنانا شروع کیا ہے تب سے میں ہمیشہ آلو میتھی ہمیشہ اسی طریقے سے بناتی ہوں میں ٹیمٹر کا یوز نہیں کرتی بہت ہی لازوہ بن کے ریڈی ہوتی ہے اور سوکی سوکی سے آلو میتھی کا ٹیسٹ ہی بہت الگ ہوتا ہے اور یہاں میں نے لاس میں تھوڑا سا کر دیا ہے تھوڑا گرہ مسارہ اس میں ہے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے بنا ڈھکن لگائے گی اسے آپ اس طریقے سے لڑتے پلڑتے ہوئے اسے پکانا ہے بس ایک ہی بار آپ کو ڈھکن لگا کے اس کو میتھی کو پکانا تھا اور اچھے سے مکس کرتے ہوئے سارے مسارہوں کو میں اس میں ایڈ کر لوں گی اور یہ دیکھئے ہماری ٹیمٹنگ مزیدھار آلو میتھی بن کے لڑی ہے کھانے والا واہ واہ ہی کرے گا دیکھنے میں ہی دیکھیں کتنی لاجواب دیکھ رہی ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ پر لکھ کے جلو بتائیے گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا جھٹ پر بننے والی اور بہت ہی ہیلتھی آلو میتھی ریسپی آپ کو کیسے لگی کمنٹ پر لکھ کے جلو بتائیے گا Thank you so much